موسیقی شکریہ شکریہ اور السلام علیکم جیسا کہ میرا تعرف کروایا کہ میرا سفر کیسا رہا دو ہزار دو سے لے کے میں نے ٹرگل کری اور آج جو بتایا گیا کہ میں ایک ادارے کی پریجنڈ بھی ہوں اور ہماری ایٹس کی نیمبر بھی ہوں فاق سے تو یہ سفر تیہ کرنے میں کئی دکھ کئی خوشیاں کئی ایسی چیزیں کئی پرسنل لائف ختم کرنی پڑی تو ہم بات کرتے ہیں شروع کرتے ہیں کہ انسان جب اللہ تعالی سب انسان ہم ایک برابر ہیں چاہے کہ عورت ہو مرد ہو خواجہ سرا ہو ہم سب ایک برابر ہیں پھر ہم لوگوں نے کیٹیگری کس لی بنائی میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے خواجہ سراوں کی ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے میں چاہے کچھ سکھ ہو عیسائی ہو کرسچن ہو ہندو کمنٹیچے تعلق ہو ہم ساتھ کھاتے ہیں ساتھ پیتے ہیں ہم بولتے ہیں انسانیت پہلے مذہب بعد میں ایک چیز جب ہم لوگ تو اس میں جیسے ہمارے پاکستان میں یہاں کہی تھے منورٹی ریزیف سیٹے منورٹی کی یہ چیز یہ چیز مگر واحد خواجہ سرا ایسا طبقہ ہے جس میں کوئی دیوار نہیں ہے کوئی منورٹی نہیں ہے ہم سب ایک ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ بھائی رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں جب انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ایک ذہن میں آتا ہے اکثر مطلب جو ہم لوگ جب رائٹس کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے تو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جی خواجہ سرا ہے کیا جا پچھلے 2009 میں جب سپریم کورڈ کے احکامات آئے تھے جب 2002 میں میں احکام کرنے نکلی تھی تو وہاں مجھے اتنی دشواری ہوئی کہ میں مختلف اداروں کے پاس گئی کہ خدارہ دوسرے ادارے تھے عورتوں کے لئے ادارے بنے ہوئے معذور بچوں کے لئے ادارے بنے ہوئے بیواؤں کے لئے بنے ہوئے اور مختلف چیزوں اچھی بات ہے ادارے ہونے چاہیے کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ادارے ہونے چاہیے مگر کیا خواجہ سراہوں کے لئے کیا ادارہ ہے تو ان لوگوں نے بھلا سوری خواجہ سراہوں کے لئے دبندیا جی کوئی ادارہ نہیں ہے تو میں نے بھلا ایسا ہے کریں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہی ہوں تو وہاں پہ میرے ساتھ کیا ہوا وہ کہنے لگے جی آپ تو مل کے کام کرنا چاہ رہی ہم آپ کو بھی نہیں رکھ سکتے میں نے بھولا وجہ کہنے لگے جی لوگ ہمارے پر جو اٹنگ کریں گے تنقید کریں گے کہ آپ کو عشق ہو گیا ہے آپ نے خواجہ سرہ کو کام پہ رکھا ہے ایک ہجڑے کو رکھا ہے اور مختلف جو الفاظ ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے بڑا وہاں پہ ایک دھچکہ لگا کہ یار میں انسان نہیں ہوں کیا میں کام نہیں کر سکتی ہوں جب میری مطلب میری ایسے کیوں ہو رہی ہے ہمیں تو مطلب گھر سے بھی پرابلم ہوتی ہے جب ہم اوش سمایتے ہیں بارہ تیرہ سال کے عمر میں ہوتے ہیں جیسے مجھے اپنے گھر میں کچن میں بہنوں کے ساتھ کام کرنے کا بہت شکتا ساتھ میری بہنیں تھی آٹھ میں میں خود تھی تو زیادہ تر مطلب بھائی سے ڈانڈ پڑ جاتی تھی تم کچن میں کیوں حصہ لیتے ہو میں گلتی تھی میری مرضی تو کبھی کبھار گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا چوری چپے لیفٹنگ لگا لینا یہ کر لینا تو میں پتہ انڈیا اور پاکستان کے تو کرچل میں شامل ہیں کہ ہماری کوئی بھی یہاں خوشی ہو غمی ہو اس کے لئے ٹی جیس کو بلاتے ہیں تو اس میں بڑھ جاتا ہے جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تو وہاں علاقے کے گروہ آئے تو مجھے نہیں پتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھ گی تاڑیاں بجانے اور کیوں اس کے ساتھ ہوئی ممی پاپا تو مطلب غور سے دیکھ رہے ہیں ہر ماباو کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اولاد کیسی ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب بھائی میرے کا بیٹا ہوتا ہم نے لیکس جوڑ لیے کہ بھائی تم کہاں رہتی ہو کس جگہ رہتی ہو پھر جب میں جانے شروع ہوگی گروہ چیلہ سسٹم میں تو جب میں گھر سے چوری چھپے جانے لگی تو مجھے گھر سے ٹانٹ پڑتی تھی تو وہاں سے پیار ملتا تھا تو پھر ایسا ایسا ہوا کہ آخر میں یہ کام ہوا کہ میں وہاں زیادہ جانا شروع ہوگی کیونکہ مجھے وہاں سے پیار ملنا تھا گھر سے تنکی دوری تھی پھر میرے پاپا نے الگ سے ایک فلیڈ لے کے دے دیا ایک کام کرنے والی مطلب ماسی رکھ کے دے دی اور چھوٹے بھائی کو ساتھ دے دیا میں اس وقت سمجھ رہی تھی چھوٹا بھائی میرے ساتھ کیوں دیا گیا اس لیے دیا گیا تاکہ ہمارا ایک گھر سے رشتہ رہے پھر اس کے بعد جب میں گرو چیلہ سسٹم میں آئی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ وہاں جب میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے تو خواجہ سرہ وہ ہے نا جو خود ہی کوا کھوتے ہیں خود ہی پانی پیتے ہیں نہ ہمارے لوگوں کے پاس جابز نہ ہمارے لوگوں کے پاس اسکیل نہ ہمارے لوگوں کے پاس تعلیم اب یہ تو ڈیجیٹل دور آ گیا جب پڑھا لکھا دور آ گیا تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی سو میں سے دس فیصد خواجہ سرہ تو پڑھے لکھیں مگر وہ دس فیصد بھی روڈوں پہ بیگنگ کر رہے ہیں تو روڈوں پہ بیگنگ کر رہے ہیں وہ بھی وہی ناچ گانا کر رہے ہیں چلو پہلے تو ناچ گانا یہ ہوتا تھا کہ ہر خوشی کے موقع پہ ہمارے خواجہ سرہوں کو بلایا جاتا ہے آج کل گانا کے کچھ گروپس آ گئے ہیں کچھ ڈراما آرٹس کوئی دوسرے تیسرے اچھی بات ہے ہر کسی کی روزی ہے تو زیادہ تر لوگوں کو بلاتے ہیں وہ بھی روزی روزکار چلا گیا پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں انسانی حقوق میں تو سب کے رائٹس برابر ہیں چاہے کوئی مرد ہو جا عورت ہو اب لوگ سوال کرتے ہیں بندیا جی آپ کے تو خواجہ سرہ میں نظر آتے ہیں ان کی تو پوری شیف نظر آتے ہیں دارے نظر آتے ہیں وہ کیچے خواجہ سرہ ہیں ارے بھائی تو اگر کوئی بھی انسان کوئی اگر مجھے کہتا ہے آ کے کہ بندیا جی مطلب میں خواجہ سرہ ہوں تو مجھے تسلیم کر لینا اگر کوئی بولتا ہے کہ میں لڑکی ہوں تو مجھے تسلیم کر لینا چاہے گی لڑکی کوئی آ کے مجھے بولتا کہ میں لڑکا ہوں اگر میں اس کو بولوں کہ بھائی تم لڑکے نہیں ہوں تو میں کیا کروں گی ظاہر ہے وہ میڈیکل طرف جائے گا اگر وہ میڈیکل کی طرف جاتا ہے تو میں اس کے انسانی حقوق پامال کریں ہوں لہٰذا جو انسان کہے کہ میں یہ ہوں تو اس کو اسی میں تسلیم کر لیا جائے تو یہ جو ہوتی ہے مین بات ہوتی ہے آپ کسی کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ ہیں جا یہ ہیں 2009 میں جب سپرین کورٹ کے اقامات آئے تو اس میں کہا گیا تو خواجہ سراؤں کی تعداد معلوم کری جائے وراثت میں حصہ کیا جائے فریو ایڈیوکیشن فری ہیلپ ٹو پرسنٹ کوٹا تو ہر پندرہ دن کے بعد فیصلہ آتا تھا تو ہم سوچتے تھے عید کا چاند چڑ گیا اور میں سوچتی تھی کہ میں سوچتی تھی تیس چالیس سال بعد میں کام ہو گیا وہ ابھی ہو جائے گا مگر کیا ہوا تو ہم نے جب وہاں بات کری کہ سپرین کورٹ میں جا کے یو این این ہمارے تو آئی ڈی کارٹ ہی نہیں ہیں تو تعداد کا کیا پتہ چلے گا وراثت میں حصہ کیا ملے گا تعلیم میں سے کورٹا کیا ملے گا ہیلت میں سے کیا ملے گا ایڈیوکیشن میں سے کیا ملے گا جوب کیا ملے گی تو پھر اس کے بعد نادرہ کو کہا گیا آئی ڈی کارٹ بناو اب نادرہ نے کیا سسٹم شروع کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون خواجہ سراؤں اصلی ہے کون نکلی اس لیے میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تو ہم نے بولا نو میڈیکل چیک اپ جب میں نادرہ میں پریس اور میڈیا لے کے گسی اندر تو نادرہ والنا کہ بندیا جی میں نے بولا سوری یہ تو پریس اور میڈیا ڈاکٹروں کے تھیم بکایا ہے میں آپ لوگ کا میڈیکل کراؤں کہ مجھے لگتا ہے آدھا نادرہ خواجہ سرائے تو وہ کہنے لگ کہ آپ کیوں ایسے کہیں میں نے بولا اگر اگر آئی ڈی کارٹ کے لیے آئی ڈی کارٹ کے لیے اگر شرط ہے میڈیکل کی تو پھر عورتوں بھی ہونے چاہیے مردوں پہ بھی ہونی چاہیے صرف خواجہ سراؤں کے لیے کیوں ہونی چاہیے ہم بات کرتے ہیں دماغ کھولنے کی آپ بات کریں دماغ بند کرنے کی چلو وہ تلوار ہٹی ہمارے سر سے پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ خواجہ سرائے کیا کریں تو لوگوں نے بولا یہ بھی عجیبی فلم ہے پہلے ہم لوگ عورتوں کے جھگڑے سے فارغ نہیں ہوئے تو عورتوں کے جھگڑے سے فارغ نہیں ہوئے اب یہ بھی میں ہم آگے کھڑی ہوگی اپنے رائٹس کے لیے بھائی جب تم ہر کسی کو حصے رکھ رہے ہو اب مطلب اگر ہیلتھ پہ میں چلے جاؤں ہیلتھ کی بات کروں تو وہاں اگر ہیلتھ پہ جاتے ہیں کسی بھی ہسپٹل میں چلے جائیں دو کھڑکیں نظر آ رہی ہیں اگر ایک خواجہ سرا اگر کوئی مطلب وہاں اگر سو بندے اگر بیمار ہیں عورتیں جو مرد بیمار ہیں اگر ایک خواجہ سرا بیمار ہو جائے اس کی دوائی کے لیے سو مردوں کی لینے پچاس عورتوں کی لینے میں تو بغیر لین ہاتھ اندر کرتی ہوں بھائی وہ کہتے ہیں یہ کیا لین میں آؤ میں نے پھلے جا تیسری کھڑکی بناو جب بغیر لین میں دوائی لوں گی کیوں کھڑکی کا سسٹم آپ نے شروع کیا ہوئے تو ہیلک اور ایڈوکیشن تو سب کا رائٹس ہے سب کا حقے مگر جب آپ آپ جب خانے خانے بنا لیں گے تو آپ خود کہہ رہے ہیں اب کچھ لوگوں نے بول دیا جی بندیا جی ہم آپ کی کلونی کوئی الگ کر لیں کبرستان الگ کر لیں میں نے بولا ہاں بھائی آج کلونی الگ کر لو کل کبرستان الگ کر لو پھر ہمارا اسکول الگ کرو میں نے بولا یار ہم کوئی چڑیا گھر کے تم لوگوں کو جانور نظر آتے کہ آپ سب چیز الگ کر رہے ہیں بھائی ہم بھی وہیں تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جہاں الڑکی بھی پڑھ رہے ہیں لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں ہم بھی وہیں ہم بھی آپ میں سے ہیں کیونکہ آپ الگ تھلگ کہ ہم کیوں کریں مگر لوگوں کی سوچ مائنڈ چینج کرنا ہے پھر لوگ بولنے گے جی مطلب بہت سارے شعبیں اب میں بتاؤں کہ بھائی میں پاکستان کی پہلی خواجہ سارا ڈرام آرٹس میں پاکستان پھر جب میں نے ڈراموں میں کام کریا علی سلیم اور میں خدا کی بس سیریل بن رہی تھی اس میں کام کیا لوگوں نے کہا لندیا جی وہ ڈرامے میں ہتا ہسان ہوتا ہے نا تو ایک شیوڑ کے لیے چار چار پانچ پانچ دفعہ کر لیتا ہے تو اسٹیٹ شو بہت مشکل ہے یہ دنیا میری میں نے آرٹ کانسل میں اور یہ خود خود بھی اس میں شامل تھی پوڈیسر بھی میں رائٹر بھی میں میں نے خواجہ ساراوں کا تین گھنٹے کا پلے کیا ان کو کر کے بتائے خواجہ ساراوں میں کسی چیزوں میں میں پاکستان کی پہلی خواجہ سارا اسٹیٹ شو آرٹس بھی ہو گئی میں پاکستان کی پہلی خواجہ سارا جس نے اندرونے سندھ بلوچستان عورتوں اور بچوں کو پرکام کیا میں پاکستان کی پہلی خواجہ سارا جس نے سیاست میسہ لیا دو ہزار تیرہ میں میں نے الیکشن بھی لڑے تو بھائی مجھے بتا دو کون جیسا کام ہے جو ایک ٹی جیز نہیں کر سکتا ایک لڑکی نہیں کر سکتی ایک لڑکا کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے یا میری پاس انہوں اگر میں خواجہ سارا ہوں اگر میں خواجہ سارا ہوں تو اس میں میری کیا کاری گری مجھے تو رب کائنات نے تخلیق کیا اگر کوئی مرد ہے تو اس کو بھی رب کائنات نے تخلیق کیا عورت ہے اس کو بھی رب کائنات پھر برتری والا حصہ کیوں اگر کسی نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے تو وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کو بولوں گی کہ ہاں بھائی آپ آگے رہیں تو سب کو رب کائنات نے بنائے اگر ہم لوگ میں کوئی مٹی کا کھلونا جب کوئی چیز بنا کے رکھتی ہوں اور اس کو مطلب بولتی ہوں کہ بھائی یہ میں نے لڑکی ایک بنایا یہ لڑکا بنایا بتائیں صحیح بنایا کوئی بولتے اس کا ناک صحیح نہیں کوئی بولتے آج صحیح نہیں اور کچھ لوگ دو تین لوگ بولتے مندیہ جی بہت اچھا ہے تو مجھے وہ بہت اچھے لگیں گے جو برا بولیں گے وہ مجھے زہر لگیں گے اگر آپ رب کی تخلیق کرنے میں اس کو اگر برا بولیں گے تو رب کائنات کتنا خفا ہوگا چلے گے دو ہزار اٹھارہ میں تو ہم لوگوں نے مطلب سوچا کہ اب کیا کیا جائے سپریم کورٹ کے اکامات تو وہ تو دھرے کے دھرے رہ گے پھر چاروں صوبوں کے خواجہ سراہوں نے مل کے ایک قانون سازی کے ہم لوگوں نے بل بنایا جو ہم سینڈ میں دینے جائیں اور وہاں پہ پتہ چلے کہ بھائی ہمارے پر قانون سازید ہونی چاہیے نا یہ جو ایجوکیشن ہے سب چیزیں یہ ہمارا بھی درائیٹ ہے اگر ہیلتھ ہے سپریم کورٹ کا ٹو پرسنٹ کورٹا تھا ہم نے فائیو ڈالا جب گورنمنٹ کے آگے ہم لوگ کچھ سیز رکھتے ہیں زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر وہ کم پہ آتے ہیں اگر ہم ٹو پہ رکھتے ہیں جو سپریم کورٹ والا تھا تو شاید وہ ون پہ بھی نہ آتے ہیں پھر ہم لوگوں نے وہ ہم لوگوں نے آئینے پاکستان سامنے رکھ کے جو کچھ بھی کیا ہم نے آئینے پاکستان سامنے رکھ کے لوئر بٹھائے کانون ساتھ بٹھائے ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کری جو کوئی ایسی ڈیمانڈ کرے جو کانون سے ہٹ کے ہو جس میں وہ لوگ بولیں کہ ہم تو آپ کے بل پاس ہی نہیں کر سکتے اس میں تو آپ نے الگ سے ڈیمانڈ رکھی ہے آپ نے مختلف کوئی الگ سے ہم نے ایسی چیز کوئی نہیں رکھی وہی پھر دو ہزار اٹھارہ کا جو بل تھا ہم وہ سینیڈ میں لے کے گئے جب سینیڈ میں لے کے گئے تو ایک پیپس پالٹی کی طرف سے ایک صاحب تھے ان لوگوں نے سینیڈر صاحب نے پہلے بل دیا ہوا تھا تو اس پہ کوئی تشویش دی کچھ اچھی چیزیں تھی جو اس میں رہ گئی تھی تو پھر ایک کے پی کی والوں نے بل بنایا تھا اور ایک ہم لوگوں نے چاروں صوبوں گئے خواجہ سراہوں نے بیٹھ کے بنایا تھا جب میں سینیڈ میں گئی تو ہمارے اس بل سے پہلے کسی اور چیز پر بیعث ہو رہی تھی ان دونوں فریقوں سے پوچھا جا رہا تھا جب آخر میں ہماری باری آئی جمعہ کے دن تھا تو ان لوگوں نے پہلے تو وہ اس کا اپنے سینیڈر کا بل دیکھا پھر کے پی کی والوں دیکھا وہ گا یہ تو ایسا لگ رہا یار یہ بل نہیں ہے یہ تو کوئی پروجیٹ ہے کوئی فنڈنگ کے لیے چھوڑو اس کو پھر ہمارے والے بل اچھا اچھا اس کو بھی چھوڑو میں نے بولا یار یہ کیا ہو رہا ہے تو میں اس نے کھڑی مجھے سارے کہنے لگے بندیا جی بیٹھے رہنا بندیا میں نے بولا نہیں آپ برداشت سے بارے میں کھڑی ہوگی میں نے بولا رکھو بات سنو آپ ان تینوں بلوں کو ردی کے کاغذ میں پھینک دیں یہ 2009 میں سپرین کورٹ کے حقامات اس میں فریوجیوکیشن ہیلک اس میں سب کچھ ہے آپ اس پہ عمل درامت کرا دیں اگر آپ اس پہ عمل درامت نہیں کرتے اس کو نہیں مانتے تو آپ سینیٹر نہیں ہو سکتے تو ان لوگوں نے بولا ہاں 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 اب وہ بل دے دیا اب 2018 میں ہمارے قانون ساجی کا بل بھی آ گیا اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مطلعہ جیب و غریب میرے ساتھ حادثہ ہوا کہ میری ایک سہلی تھی دوست تھی میری اور وہ اندرونے پنجاب سے اس کا تعلق تھا میں آج اس کا ضرور ذکر کروں گی کہ وہ جب بھی پنجاب اپنے گھر والوں سے بات کرتی تھی تو اس کے گھر والے بولتے تھے یار ہم اندرونے پنجاب میں تم کراچی میں اوکدانہ کرے کچھ ہو جاؤ تو وہ ہلکے سے بولتی تھی بین یہ ہے نا تو اچانک اس کی جب انتقال ہو گی تو یہ میں اس کی اس ٹیم کی بات کر رہی جو دو ہزار دو میں بات کر رہی تو اچانک اس کا مطلب اس کی طبیعت خرابی ہم ہاسپٹل لے جانے لگے تو اس کا رستے میں انتقال ہو گیا تو اس کے جو گروہ تھے اس نے بولا اس کا تو انتقال ہو جل ہے بیٹا ایسے ہی ہاسپٹل میں جا کے ڈیڈ بوڈی کی بہرمتی ہی کرنی ہے قرآن زمانے کھلو میں ٹھیک ہم واپس ہی لے کے میں نے اپنے پپا سے رابطہ کیا پھر اس کی ماں سے میرا رابطہ ہو رہا تو اس کی امی کہہ رہی تھی ہم نے اس کو اپنی زندگی جی نہیں دی اس نے آکے کراچی میں یا ناچ گانا کر کے جو کچھ بھی کر کے بھین بھائیوں کس نے شادی کروائی گھر پکا بنوایا مگر آخری ٹائم میں ماں ہوں میں دیکھنا چاہتے ہوں اگر آپ اس کو نہیں لے آئیں گے تو میں آپ کی خواجہ سے ریکمینڈ کروں گے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی وہ ہمیشہ بولتی تھی بندیا ہے جب میں نے گھر پہ رابطہ کیا تو جب مطلب ہم لوگوں نے رابطہ کیا کہ اس کی ڈیڈ بوڈی بھیجوانی ہے اور بائیر بھیجوانی ہے اس کے بعد مجھے پتا چلا جب ہم لوگ مطلب ہاسپٹل میں لے گئے تو وہاں عجیب و غریب ہو رہا تھا یہ کس طرح مرہا یہ کیوں ہوا کیا ہوا یہ چیزیں وہاں بڑا ڈاکٹروں کا عجیب و غریب تھا تم دیکھ لو تو تم دیکھ لو تم دیکھ لو والا ڈاٹر لگئے ہم نے خیر اس چیز کو بھی وہ کیا پھر اس کے بعد جی تھانے سے تھانے سے ان کے ہوئے جب میں تھانے میں گئی تم عجیب و غریب ہو رہا تھا ایک دوسرے کو بلا رہے تھے اوہی اوہی ادھر آ ادھر آ کیا ہوئے اوہی ہجڑے کا انتقال ہوگی ہجڑا مر گیا اوہی تم لوگ بتاؤ تم لوگ کھڑے کر کے دفن آتے ہو رات میں دفن آتے ہو گھر میں دفن آتے ہو کس طرح تمہارا جنازہ نماز کیسے ہو دیا تو میں نے ان کو بلو بھائی تمہارے گھر میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یہی مسکرہ کے سوال جواب ہوتے ہیں تم لوگ بھی یہی طریقے اختیار کرتے ہو جو مجھ سے پوچھے جا رہے ہو یار ایک انسان مر گیا ہے ہم امیں اپنی ہوش نہیں تم کس طرح کے سوال جواب کرے ہمارا بھی جنازہ نماز ایسا ہوتا ہے جس طرح عام آدمی کا ہوتا ہے ہمارے میں اگر کسی کی وفات ہو جائے اس کا جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے ہم اسی کی طرح رسم و رواج اسی کے لحاظ سے کر کے اور اس کو دفن کرتے ہیں اگر ہم الگ سے چیز ہوتی ہے جاہل پونا اس ساتھ اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں میں نے اپنی لڑائی لڑنی اب ہمارے خواجہ سراووں میں چار کیٹگری ہوتی ہیں ایک کیٹگری وہ ہوتی ہے جو گرو چیلہ سسٹم میں کہیں شادی ہوئی کہیں بیاں ہوا کہیں بچہ ہوا وہ بچارے صبح اٹھے اپنا نماز میں ماز پڑھی اور ناشتہ پانی کیا کہیں چلے گئے کہیں بچہ ہوا کہیں شادی ہوئی جو مل گیا مقدر نصیب سمجھتے آگئے ایک کیٹگری تو وہ ہو گئی ایک کیٹگری وہ ہے جو صبح کو اپنا اٹھتے ہیں آپ کو مختلف سنگلاؤں پہ چوراؤں پہ بیگنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے گلی میں کوچوں میں تو آپ کو مطلب نظر آئیں گے ایک کیٹگری تو وہ ہو گئی اچھا ایک کیٹگری وہ ہو جو ڈانسنگ کرتے ہیں کلاسکل ڈانسر ہیں مگر یہ عجیب بات ہے اگر غریب کا بچہ ناچے تو کنجر خانہ اور اگر امیر ناچے تو آٹھ سے یہ تو ہماری کیٹگری ہے نا ہم کیا کر سکتے ہیں ایک تو وہ بات ہو گئی اچھا ایک کیٹگری وہ ہے جو سیکس ورکر خواجہ سرائم وہ اس ٹیم سب سے زیادہ خطرے میں ہیں وہ کئی آپ نے ہیڈ لائن سنے گی پچھلے دنوں نے شبانہ کا قتل ہو گیا گھر میں قتل ہوا کئی خواجہ سرائر روڈ میں تارگل گلن میں مارے گے آئے دن ہمیں لوگ پریس کلپ میں کھڑے ہوتے ہیں تشدد ہوا یہ ہوا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ریپ ہوتی ہیں اب لوگوں کو اگر اچھا ایوی کی بات کروں تو لوگ فوٹا فٹا سمجھ جاتے کہ شاید ہم ایڈز کی بات کر رہے ہیں اچھا ایوی ایڈز کی بات کروں ارے بھائی اروینس ہونی چاہیے جنگ جنوریشن کو اروینس ہونی چاہیے ماں باپ کو اچھا ایوی کے بارے میں اروینس ہونی چاہیے ہم اس پہ پندرہ بیس سال سے کام کر رہے ہیں جب ابھی تو ہمارے پاس پروجیٹ ہے اس چیز کے اوپر نیشنل ایلیٹ کونٹ جب پروجیٹ نہیں تھا تب بھی ہم لوگ اسکولوں میں ہر جگہ جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ اچھا ایوی کیا ہے بھائی اچھا ایوی ایک وارث ہے اگر آپ اچھا ایوی کا ٹیسٹ کروا سکتے آپ اچھا ایوی کا ٹیسٹ کروا دیں اللہ نہ کرے لوگ مختلف ٹیسٹ کرواتے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کس بیماری میں گھر ہے اچھا ایوی ابھی اچھا ایوی کا وارث ہونا ایک الگ چیز ہے ایڈس ایک الگ چیز ہے جب اچھا ایوی کا وارث ہے اگر اچھا ایوی کوئی پیشنٹ ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اچھا ایوی پیشنٹ ہے اگر اس کا برش اگر ساتھ والا اس کا اگر بول فرینڈ ہے جو دوست ہے جائے کی روم میں رہ رہے ہیں اگر اس کے دانتوں میں خون آ رہا رہا برش میں لگے اس کے دانتوں میں خون سے لگ دیں خون کی ٹرانسفرین سے لگ سکتا ہے پھر ہم لوگ جب بات کرتے سیکس کی بات کرتے نا 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 سیکس کی بات نہیں کرنا یار کرتے تو سارے سیکس ہے اور سیکس کی بات نہ کرو وجہ بھائی یہاں پہ ہم آج ہی سناولہ بن جاتے نا سیکس کی بات نہیں کرنا کنڈم کی بات نہیں کرنا ارے بھائی اگر ایک ایچ آئی وی پوزیٹیو ہے اگر اس میں ایچ آئی وی کا وارس ایچ آئی وی پڑھ کیا اس کا حق نہیں ہے جینے کا اگر ایک پیشنٹ بھائی ایچ آئی وی کوئی ایسا مرض ہو نہیں ایچ آئی وی پیشنٹ کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں اس کے کپڑے یوز کر ساتے ہیں ایک روم میں رہ ساتے ہیں بلکہ ٹی بی والے پیشنٹ جیٹیشن ہوتی ہے کہ ایک روم میں رہتے ہوئے آپ کو وہ ٹی بی لگ سکتی ہے شوگر کا مسئلہ سب سے بڑا ہے کینسر کا مسئلہ آپ نے کیا ایچ آئی وی کو ایڈ سے ریڈیٹر کر لیا تو بھائی اگر کسی ایچ آئی وی ہے اس کے ساتھ ابھی تو یہاں تک ہو گیا کہ ایچ آئی وی جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ تو بی بی بھی آرام سے پیدا کر سکتا ہے ایتنا ہو گیا بھائی اگر بھائی سیکس کریں سیف کریں مگر یہاں تو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ سیکس کا نام لینے آپ کنڈم کا نام کیوں لے رہی ہیں کرتے سارے اب پچاس مولویوں کا جیسے میں بات کروں کہ پچاس مولانوں کہ کٹھا ہی فتوہ آ گیا مرد خواجہ سارہ عورتوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں عورت خواجہ سارہ ہماری کمنٹی ہمارے سے شادی کرے گی اب مولانا صاحب نے سوچا میں بڑا اعترام کرتی ہوں مولانا صاحب کا ان لوگوں نے سوچا لڑکیاں تو کبزے میں ہیں بھی یہ خواجہ سارہ جو لہراتے بل کھاتے ہیں یہ بھی کبزے میں آ جائیں تو میں نے بلن نہیں اگر میں ایک دیوار پر لڑکی کی تصویر بنا رہو کیا لڑکا اس سے شادی کر لے گا خواجہ سارہ تو نام مکمل چیز کے نام ہے خواجہ سارہ کی آپ شادی کہتے ہیں عورت خواجہ سارہ مرد سے شادی کر لے اگر عورت خواجہ سارہ مرد سے شادی کر سکتی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ دین اسلام ان لوگوں نے آ کے ابھی پڑا بندیا کشنے پچپن سال عمر ہو گئے تو میرے تیس سال وہ مولانا لٹائیں گے بتائیں بھائی مجھے اب بعض دفعہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی فیصلہ آنے لگتا ہے جب جس جس کیمنٹی کے اوپر آنے لگتا ہے جس لوگوں کے اوپر آنے لگتا ہے ان لوگوں کو جب ساتھ نہیں بٹاتے ہیں تب مسئلے کیلئے رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں اب بھائی جو ان کا نہیں جو ان کو تو بیرون ملک سے امریکہ سے بڑی ان کو مطلب وہ تعریف ہوئی کہ بھائی ان لوگوں نے تو مطلب ایسا فیصلہ دے دیا فنڈنگ میں ہوئی مگر ہمارے لئے تو ٹینشن کری ہوگی نا اب بندے تان میں پھر رہے ہیں اب بھائی کوئی گنڈا بدماج ٹی جی تو زیادہ تر اچھے علاقوں میں گھر نہیں ملتے کچھی بات ہوئی ملتے ہیں کوئی گنڈا بدماج ٹی ٹی پر رکھ کے شادی کر لے اس سے وہ کیا کر لے گی آج کل بچیوں کے سر سفید ہو رہے ہیں آئیس کے نچے ڈرکس کے نچے لوگ گنڈے بندمای لوگ رشتہ بچیوں کا ڈھونڈتے پہ تے کہ یا اللہ میری بٹی بیٹی کی عمر بیتی جا رہی ہے اس کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے کوٹ میں جا کے دیکھو وہاں پہ طلاق کے حق مہر کے ہزاروں لاکھوں آپ کو کیس ملیں گے ہم ایک پہلے ہی عذاب سے نہیں نہیں کر رہے اوپر آپ نے ٹی جی اس کے لئے عذاب کر لیا تو میں نے بولا بھائی دیکھو پچاس مولیوں کا فتوہ ہے میں ان کا احترام کرتے ہوں ان لوگوں نے بولا کہ ہم شادی کر سکتے دس مولانا بھی تو شادی کر لیں نا بھائی دس وہ بھی میدان میں آ جائے لوگوں کو آپ نے ایک فیصلہ دے دیا لوگوں پہ آپ نے تھوپ دیا دس مولانا شادی کریں پھر پھر لوگ کرنا شروع کریں خود نہیں کریں گے تو بات یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں بہت اچھے ہمارے میں مطلب کاری ہیں بہت اچھے مولانا ہیں جو ہمیں دین اسلام کا رستہ دکھاتے ہیں مگر یار ہم جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں دین اسلام تو ہمارا امن کا محبت کا بھائی چارے کا درز دیتا ہے یہ نفرت یہ لڑائی یہ جھگڑے یہ برتریاں کہاں سے آ گئی ہیں تو بھائی دین اسلام تو امن اور محبت اور بھائی چارے کا درز دیتا ہے پھر آپ لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اب لوگوں میرا جیسا دل چاہے گا میں پہنوں گی میرا جیسا دل چاہے گا میں اڑوں گی میرا جو دل چاہے گا میں اپنی جسم میں چینجنگ کرواؤں گی کہ مجھے ربے کائنات نے تخلیق کیا ہے مجھے کسی انسان نے تخلیق نہیں کیا مجھ سے اگر حساب پوچھے تو وہ میرا رب پوچھنے والا ہے میں کسی کو جباب دے نہیں ہوں پھر ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے یہ یار اپنے لئے تو سب کرتے ہیں جب میں گئی تھی شروع شروع میں جو مجھے دھچکہ لگا تھا کہ ہم ٹی جیس کے لئے کام نہیں آج جی آف آنٹسنڈنگ کی میں چیر پرسنڈ ہوں ایم ڈی جی ایک ادارہ عورتوں کے لئے بنایا اس کی میں پریزنڈ ہوں آج ہم عورتوں کے لئے بھی بات آج ہم عورتوں پہ بھی کام کرتے ہیں بچوں پہ بھی کام کرتے ہیں ہم ہمارے کیونکہ لوگ بولتے ہیں بندیا جی آپ کا پروجینڈ نہیں پروجینڈ نہیں ہے جو عورتوں پہ ادارہ کام کرتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ ایم ڈی سائن کر لیا جو بچوں پہ کام کرتے سرا وہ بھی کیا کیونکہ جو دھچکہ مجھے ملا وہ دوسرے کو نہ ملے بہت سارے دکھ دیکھیں اب بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ خواجہ سرا کیا ہے میں تو بولتی ہوں خواجہ سرا کچھ نہیں عورت کچھ نہیں مرد کچھ نہیں صرف ہم ایک اچھے انسان بن جائیں یہی ہمارے لئے لائن بہت ہے تینکیو سومت موسیقی